بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ویورز ویورز ایسیو کورس کی نیکس ویڈیو میں خوش شامدی تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بیک لنکس کیا ہوتے ہیں اور بیک لنکس کیس طرح کام کرتے ہیں اور بیک لنکس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں تو کچھ چیزیں میں آر ریڈیسکس کر چکا ہوں اور آپ کو اوف پیج ایسیو کے اگر ویڈیو نہیں ملا اگر وہ ویڈیو آپ کو نہیں ملا تو آپ کو کمنٹ سیکشن کے اندر ایک لنک مل جائے گا آپ اس لنک کو فالو کرتے ہوئے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ گوگل ڈرائی پہ میں نے اپلوڈ کر دیا اس کے بعد بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے آج کی ویڈیو کے اندر کچھ ٹاپکس ہے تھے ہیں جو کہ میں آر ریڈیسکس کر چکا ہوں وہ میں نے کہاں پر ڈسکس کیا تھا آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا ڈسکرپشن کے اندر فرس لنک وہی ہوگا آپ اس لنک کے اوپر جا کر وہ ویڈیو بھی واش کر لیجئے گا لازمی طور پر یا پھر آپ کو اوپر آئی کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر کلک کر کے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں نے کافی ٹرمز جو ان سے ہم وہ بتا دیتی لیکن کچھ ٹرمز ابھی بھی رہتی تھے جو کہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بیک لنکس کی گائیڈ کے طرح بتائی جائیں گی تو گیز اگر آپ یہ سارے چیزیں سمجھ نہ جاتے ہیں اور بیک لنکس کو اور ٹائر لنکیں کو لنک جو اس وگر آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تو جس سب سے پہلا قویسٹن ہمارے ذہن میں آجاتا what are back links back links ایکچولی ہیں پہلے بھی ایکسپرین کر دیا لیکن پھر آپ کو بتا دوں گا کہ back links اور link building یہ تقریباً ایک جیسی ہی ہے کیسے back links جو ان سے ہے وہ ایک ٹائپ ہے مطلب اگر کوئی آپ کے site کو link دیتا ہے اپنی site سے that's mean وہ ایک back link ہے لیکن اس سارے process کو کیا کہتے ہیں link building کہتے ہیں کہ وہ ایک پورا process ہوتا ہے جس کو ہم link building کا نام دیتے ہیں like ایک person ہے اس نے اپنی ایک website کے اوپر کچھ text لکھا اور اس text سے وہ آپ لوگوں کو link دے رہا ہے آپ لوگوں کے site کے اوپر link دے رہا ہے that's mean وہ کہلائے گا ایک back link لیکن اس سارے عمل کو اس link دینے کے عمل کو کیا کہتے ہیں link building تو یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھانا تھا i hope آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے ان simple words آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو دوسری site سے آپ کی site کو link کرے وہ back link کہلاتی ہے second چیز آیا جاتی ہے back link دو طرح کی ہوتے ہیں do follow اور no follow ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی back links کی ٹائپ ہوتی ہے inbound links اور outbound links inbound links اور outbound links کے بارے میں میں already جونسہ ہے ایسے و ٹرمز کے اندر بتا چکا ہوں اور do follow no follow کے بارے میں بتا چکا ہوں لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو properly اس کا explain کرتا ہوں do follow back links کیا ہوتے ہیں do follow back links وہ back links ہوتے ہیں جو کہ google یا all search engine جونسے ہیں ان کو follow کرتے ہیں ہماری ویب سائٹ کو reach out کرتے ہیں اور اس کے علاوہ do follow back links جونسے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ کو ایک link جوز دیتے ہیں مطلب ایک back link ہوگا تو وہ ہماری سائٹ کو proper طریقے سے ایک link جوز دے گا اس کے علاوہ google یا تمام search engine جو بھی ہیں وہ اس کو follow کریں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ranking increase ہوگی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ان سے ہیں یہ do follow back links کرتا ہے ٹھیک ہے اب do follow back links کیا ہوتے ہیں ان کو جب practically بنائیں گے back links اس کے اندر میں آپ کو complete اس کو explain کر دوں گا کہ do follow back links basically کس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن بات کرتے ہیں no follow back links تو no follow back links just attributes ہوتے ہیں جو کہ search engine جو ان سے ہیں ان کو follow نہیں کرتا مطلب search engine ان کو read نہیں کر پاتا کسی website سے اگر آپ کو no follow back link ملا ہے تو that means صرف اور صرف ایک viewer اس website پہ جاتا ہے اور اس website کے ثروب وہ آپ کی website پہ آ سکتا ہے search engine اس back link کو count نہیں کرتا مطلب وہ آپ کے tools کے اندر تو show ہوگا لیکن اس کا آپ کی site کی ranking کے اوپر کسی قسم کا effect نہیں پڑے گا آپ کتنے بھی no follow back links بنا لیں adjust آپ کی تھوڑی بہو traffic increase ہوگی otherwise آپ کی جو ranking ہے google کے اندر یا search engine کے اندر وہ کبھی بھی increase نہیں ہوگی through no follow back link لیکن لیکن do follow back links سے کیا ہے کہ آپ کی ranking بھی increase ہوگی traffic بھی increase ہوگی اور اس کے علاوہ آپ جو انسہ ہے do follow back links کے through اپنی domain rank اور page rank کو بھی increase کر سکتے ہیں تو یہ do follow اور no follow back links کو سمجھنا بہت easy ہے test ان کے اندر تھوڑا بہت different ہوتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے practically کام کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ next ویڈیو سے ہم proper practically کام سٹارٹ کریں جتنی بھی terms آپ کو بتائے گے تمام terms کے مطلب یہ کہا ہے کہ link use جو اندر use ہوتی ہے یہ کس لیے use ہوتی ہے یہ define کرتی ہے کہ جو آپ نے link لیا ہے وہ کتنی power کا ہے وہ آپ کی سائٹ کو کتنی power دے گا وہ آپ کی سائٹ کی ranking کتنی increase کرے گا مطلب یہ چیز کہلاتی link choose اب یہ ہوتے ہیں تو یہ hyper links کے through pass hyper links کیا ہے hyper links جو ہوتے ہیں anchor text ہوتے ہیں جو text کے اوپر click کر کے آپ el مطلب یہ پر ایک power add ہو چکی ہے اس کے بعد ایک اور site ہے جس سے آپ نے again do follow back link لیا ٹھیک ہے آپ نے اس کو do do follow back link لنک لنک اور اس نے بھی link use دیا plus one کا ٹھیک ہے اب یہ plus one اور plus one یہ دونوں مل کر کتنے ہو ہوگے یہ ہوگے plus two اب آپ کی site کے اوپر do follow back link نے کیا کیا کہ دو back links بنانے سے آپ کے link use پاس ہو ہے اس کو اس نے plus two کے اندر add کر دیا یہ جس میں آپ کو سمجھانے کے لئے example دینا ایک actually link use ایسے کام نہیں کرتا لیکن as a back link جو ہوتا ہے zero مطلب یہ آپ جتنے مرضی no follow back link بنا لیں ان کا آپ کی site کے اوپر کوئی effect نہیں پڑے گا plus two plus zero is equal to two مطلب وہ اتنا ہی effect رہے گا وہ آپ کی site کے اوپر کسی قسم کا effect نہیں add کرے گا اور یہ two جون سا ہے یہ آپ کی site domain rank اور page rank کے اندر count کیا جائے گا ٹھیک ہے تو جو آپ کے back link ہوتے ہیں وہ اس طرح آپ کی site کے اوپر effect کرتے ہیں تاکہ کہ آپ کی site رنکنگ اچھی ہو چکے اور اس کے علاوہ اس کی traffic increase ہو سکے تو اب آپ کو do follow back link کا power کا idea ہو چکا ہوگا کہ do follow back link سے کس طرح اپنی site کے اوپر زیادہ traffic لا سکتے ہے یہاں پہ دو چیزیں دھیان سے دنیا ہے کہ do follow back link جو create کرتے ہیں اور link جو سا آپ کی site ranking google increase کرنے میں help کرتا ہے اس کے بعد ایک چیز آتی ہے back links کے اندر tired link building what is tired link building ٹھیک ہے link building کے اندر ایک tired link building آتا ہے اس کو سمجھتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس میری main site ہے ٹھیک ہے main site کے بعد میں یہاں پہ تین چیزیں mention کی ہے tire one tire two and tire three اب یہ تین چیزیں کس چیز کو refer کر دی ہیں میں نے یہاں پہ تین sections بنا دی ہیں تین sections کس لیے بنائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے basically آپ کسی بھی قسم کے links جو ان سے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر ایک money site ہے آپ اس کے اوپر سے money generate کنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر پیسے بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے جو back link بنانے ہے وہ clean back links بنانے ہے clean back link سے وہ مراد ہے جو بلکل manually طریقے سے بنائے گئے ہو اور proper ہو ان کے اوپر آپ کو پتہ ہو کہ یہ سپیم سکور آپ کی سائٹ کا increase نہیں کریں گے سپیم links جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آپ کی سائٹ کو decrease کر دیتے ہیں یہ چیزہ آپ لازمی رکھے گا تو آپ directly کبھی بھی spam links اپنی main سائٹ کے اوپر نہیں رکھیں گے اگر آپ directly links کو اپنی سائٹ کے ساتھ یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں میں کیا کرنا ہے یہ آپ کی main سائٹ ہے main سائٹ کے اوپر آپ نے کچھ backlinks بنائے back links جو directly refer کر رہے ہیں آپ کے article جو ان سے آپ نے پوسٹ کی ہو ہیں وہ آپ کی site کو refer کر رہے ہیں web 2.0 وہ بھی آپ کی site رہ ریفر کر رہے ہیں اور secret ڈیو پروفائل اور وکی یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں کہ آپ کی ہی سائٹ کو ریفر کر رہے ہیں تو یہ کیا کہلائے گا یہ tire 1 کہلائے گا جو نہیں کہ آپ tire 1 کے 1 کے back links ہیں ان کو index کر وانے کے لیے ان کے بھی next back links بنا دیتے ہے مطلب جون سے ہم نے tire 2 کا نام دیا جو ہمارا section 2 ہوتا ہے اس کے اندر جو back links ہمارے بنے ہوتے ہیں وہ back links directly link ہو رہے ہوتے ون کے ساتھ اور tire 1 آگے سے link ہو رہا ہے tire 2 مطلب main website کے ساتھ تو یہ کیا ہے کہ یہ آپ کا link juice create کرتا جاتا ہے مطلب یہاں پہ اگر ایک one link juice مل رہا ہے تو آپ کی site کو total link juice ملے گا 2 یہ چیز بھی آپ سمجھ سکتے کہ tire کا اس طرح بھی آپ کی site کے اوپر effect ہو سکتا ہے مطلب back link آپ نے ایک ہی بنایا ہے جو کہ main back link here 1 کے اندر تھا جو آپ کی side ریفر رہا تھا لیکن اس back link آپ نے مزید ایک back link بنا دیا جو کسی اور side سے اُس side سے آپ مطلب وہ back links آپ directly tire 2 کو آ رہے ہیں tire 2 کے back links tire 1 کے main site کے اوپر اس طرح آپ اپنے back links کو جلدی index بھی کروا سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں کہ tire linking جونسی ہے یہ black head کے اندر add ہوتی ہے مطلب اس کے اندر اس کو white head نہیں count کیا جاتا لیکن جس آپ لوگوں کو بتانا مقصد تھا کہ یہ method بھی آپ use کر سکتے ہیں لیکن یہ پوری طرح black head نہیں ہے مطلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ grey head جو میں نے ہے باقی آپ لوگ میری SEO Terms کی ویڈیو کو A to Z دیکھ لیں اس کے بعد کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیں کہ آپ نیکس ویڈیو کس ٹائپ کی چاہتے ہیں تاکہ میں اس ٹائپ کی ویڈیو بنا سکو انشاءاللہ ملتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ملتے ملتے